ڈیئر سٹورنٹ آج کی اس ایکٹیوٹی میں دیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہمارے گروں کو مہیا کردہ الیکٹرسٹی یعنی بجلی پانی کے ڈیموں پر مجود ایسی جنیٹوں سے پروڈیوس ہوتی ہے یہاں ڈیم یا آبشر کا پانی ایک خاص ہائٹ سے ایسی کی ٹربائن پر گرتا ہے تو پانی کی پوٹینشل انرجی ٹربائن کو گماتی ہے اس طرح پانی کی پوٹینشل انرجی ٹربائن کی کائنٹنگ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹربائن کے ساتھ منسلک شافٹ پر لگی ریکٹینگلور کوائل مگنیٹک فیلڈ کے دونوں پولز کے درمیان گھومنا شروع کر دیتی ہے کوائل کی وائر کے دونوں سیروں کو شافٹ پر لگے کمیوٹیٹر کے الہدہ الہدہ ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کمیوٹیٹر کی دونوں سلٹس کے اطراف لگے کاربن بروشز کو ایک ایکسٹرنل کلو سرکٹ میں لگا دیا جاتا ہے اس بیرونی کلو سرکٹ میں سیریز یا پیرلل طریقے سے کچھ الیکٹرکل اپلائنسز یا الیکٹرکل ڈیوائسز لگا دی جاتی ہیں یعنی بلب، ہیٹر، مشین، فین بغیرہ یہاں ہم نے ایک الیکٹرکل ڈیوائس یعنی گلمانومیٹر لگا دیا ہے تاکہ یہ گزنے والی کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکے جب کوائل مگنیٹک فیلڈ میں گومتی یعنی روٹیٹ کرتی ہے تو کوائل کی وائر کے اندر الیکٹروموٹیو فورسز یعنی ای ایم ایف پروڈیوس ہوتا ہے جس کے دتیجے میں وائر اور بیرونی سرکٹ میں الیکٹرون فلو یعنی بہنا شروع کر دیتے ہیں وائر کے اندر الیکٹرون یعنی چارجز کے فلو کو الیکٹرسٹی کہتے ہیں الیکٹرون کے فلو کے راستے